موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ملانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ علماء برر سگیر کے اس طبقے کے سرخیل تھے جنہوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا آپ رحمت اللہ علیہ ایک بلند مرتبہ عالم دین عربی اور اردو میں کئی کتب کے مصنف اور نہایت عالی درجہ اخلاق اور اخلاص والی سیاسی شخصیت تھے آپ رحمت اللہ علیہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا سب جلالی پرچم لہرائیا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ملانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس ملانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ معروف فقیہ و عالم دین تھے آپ رحمت اللہ علیہ دس محرم الحرام تیرہ سو پانچ ہجری با مطابق اٹھارہ سو پچاسی اسوی کو یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمان عثمانی تھا جو مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں برابر کے شریک تھے جو علامہ شبیر احمد کی پیدائش کے وقت بجنور میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس تھے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تعلیم کا آغاز تیرہ سو گیارہ ہجری میں ہوا اور تیرہ سو پچیس ہجری میں وہ تمام دور کے طلبہ میں اول رہ کر تعلیم سے فارغ ہوئے اہد طالب علمی میں ہی زیانت و فتانت کا شورہ ہو گیا تھا اسی زمانے میں طلبہ کو منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے آپ نے مختلف استاذہ سے تعلیم حاصل کی لیکن ان میں سب سے بڑے استاذ الحدیث مولانا محمد حسن صاحب مالٹا تھے منطق و فلسفے میں انہوں نے مولانا غلام رسول صاحب سے کسپے فیض کیا تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے چند ماہ دار العلوم میں اونچے درجے کی کتابیں پڑھائی بعد ازام فتح پوری مسجد دہلی کے عربی مدرسے میں صدر مدرس کے عوضے پر انیس سو نو میں تشریف لے گئے وہاں آپ کی تقریر کے باعث آپ کے علم اور حسن بیان کا بہت شورہ ہوا علامہ کے قیام دہلی کے دوران مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند پہنچ چکے تھے اور وہاں انہوں نے جمعیت الانسار کی بنیاد ڈال دی تھی علامہ بھی دہلی سے دیوبند کی مجالس میں شرکت کے لیے جاتے تھے اس انجمن کا مقصد مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی ویداری پیدا کرنا تھا جمعیت الانسار کے پہلے جلسے میں جو مرادہ آباد میں ہوا علامہ نے اپنا مقالہ اسلام پڑھا جس کو سن کر علمہ و فضلہ حیرت زدہ رہ گئے اور ان کے علم و فضل کے متعریف ہو گئے بعد میں ہونے والے جلسوں میں بھی انہوں نے تقریر کی اور مقالے پڑھے اور ہندوستان بھر میں ایک جید عالم کی حیث سے پہچانے جانے لگے آپ کو فن تفسیر سے کمال حاصل تھا آپ کا زبردست شاہکار قرآن کریم کے وہ تفسیری فوائد ہیں جو پاک و ہند میں چھپ کر مقبول ہوئے فن حدیث و فقے میں ان کو عالی مقام حاصل ہے اس سلسلے میں ان کی مسلم کی شرعہ فتح الملہم کی تین جلدیں نہ صرف ہندو پاک کے مسلمانوں بلکہ تمام عالم اسلام کا سرمایہ افتخار ہیں وہ فقط اپنے دور کے مفسر آزمی نہ تھے بلکہ ایک عالم متقلم بھی تھے اور علم کلام میں انہیں مایہ ناز دس طرح حاصل تھی وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ قادر کلام عالم تھے علامہ نے 1911 کی جنگ بلکانو ترابلو سے سیاسیات میں حصہ لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی بڑی سیاسی خدمہ سر انجام دی تحریک خلافت میں انہوں نے بڑا کام کیا 1940 کے بعد علامہ مسلم لیگ میں شریک ہو گئے اور تحریک پاکستان کے ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے علامہ ہندوستان کی دستور سعاد اسملی کے ممبر بھی رہے قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ملک و قوم اور دین کی خدمت میں مشغول رہے معاجی سامین کرام سن 1902 میں آپ نے دار العلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1907 میں دار العلوم سے فارغ التحصیل ہو گئے تعلیم کے بعد آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور فتح پور دہلی میں آپ کا تقرر باہی سے صدر مدرس ہوا 1910 میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دار العلوم دیوبند بلوایا گیا اور حدیث کی مشہور کتابیں مسلم شریف اور بخاری شریف پڑھانے پر معمور ہوئے آپ نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا دار العلوم دیوبند میں آپ رحمت اللہ علیہ نے 1928 تک تدریسی خدمہ سرانجام دی علامہ عثمانی جامیہ اسلامیہ ڈھاویل کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً دو سال تک آپ جامیہ کے صدر رہے 1935 میں آپ دوبارہ دار العلوم دیوبند شریف لے گئے اور آپ کو دار العلوم کا محتمی مقرر کر دیا گیا آپ اس منصف پر 1944 تک رہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس میں گزرا آپ کے مشہور معروف تلامزے میں مفتی عظم پاکستان مفتی شفی عثمانی محمد عدریس کاندیلوی عالم دین مولانا بدر عالم میرٹھی سید مناظر احسن گلانی حفظ الرحمان سیو ہاروی کاری محمد طیب قاسمی عزر سلٹی اور سید یوسف بنوری بانی جامیہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سید محمد عبدالسامی ندوی معاوین ناظر دار العلوم ندوت العلماء لکھنو خاص طور پر قابل ذکر ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا خطیب مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ نامور مسننیب بھی تھے آپ کو صحیح مسلم سے بہت شغفت تھا اس لئے آپ نے صحیح مسلم کی شرعہ فتح الملہم لکھی لیکن آپ یہ شرعہ مکمل نہ کر پائے آپ کی تصانیف میں درزل کتب شامل ہیں تفسیر عثمانی فتح الملہم اجاز القرآن اسلام کے بنیادی اقائد الاقل و الناکل فضل الباری شرعہ سعی بخاری الشباب مجموع رسائل سلاسہ وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کے ترجمہ قرآن مجید کے تقریباً 26 پاروں کے تفسیری ہواشی لکھے مولانا شبیر عحمد اسمانی نے 1919 کی تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا 1943 میں آپ نے جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی جس کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی 1947 میں صوبہ سرد کے رفرینڈم کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت شدید محنت کے ساتھ نظریہ پاکستان کو لوگوں تک پوچھایا آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام میں گزری اور آپ کے عالی کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی روح دوڑا دی سیاسی اور ملک کی سرگریمیوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مسلم لیگ میں شریک ہو کر تحریک پاکستان کو تقویت بکشی اور ایک جماعت بنائی جس کے پہلے صدر آپ منتخب ہوئے کشمیر کی جید و جہدہ ازادی میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پاکستان کی پہلی بار پرچم کشاہی ایک مقدس تقریب تھی اس لئے اس کے افتیتہ کسی عظیم شخصیت کے حاصل ہونا چاہیے تھا اس لئے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے یہ سعادت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو سونپی اگست 1947 میں پاکستان ماری سے وجود میں آیا تو کراچی میں قائد عظم نے شبیر احمد عثمانی کو پرچم کشاہی کے لئے منتخب کیا علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان آ کر کوئی سرکاری عوضہ قبول نہیں کیا اور جب آئین اور ملکی قوانین بنانے کا وقت آیا تو علامہ نے بہت مشکت کے ساتھ ملک کے لئے اسلامی دفعات پر مشتمل ایک قانون تیار کیا جس کو تاریخ میں قرارداد مقاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد انہی قراردادوں پر قائم ہیں آئین پاکستان کی ابتدائی مسودے کی تیاری میں بھی آپ شریک اور مشور اکار تھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کے مطابق آپ کا نماز جنازہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا 13 دسمبر 1949 کو با مطابق بائیس سفر المزفر 1379 ہجری کو 11 بچ کر 40 منٹ پر بروز منگر 64 سال کی عمر میں باول پور میں آپ اپنے پالک حقیقی سے جاملے آپ کی میت کراچی لے جائی گئی اور محمد علی روڈ کے قریب آپ کو سپردے خاک کر دیا گیا مولانا مفتی محمد شفیر صاحب نے آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی تحریک پاکستان میں اگر ایک طرف دنیاوی حیثیت کے لوگوں کی خدمات ہیں تو دوسری طرف اتنی علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کا امیو ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ